پانی انسان کی بنیادی ضرورت ہے تہاں ملک میں پینے کا صاف پانی ایسا خواب ہے جس کی قسمت میں شاید تعبیر ہی نہیں منصوبہ برائے صاف پانی حکومتی بے پرواہی کی بھینٹ چڑ گیا فنڈس موجود پانی کی کوائلٹی چیک کرنے کے لیے لیبارٹریز قائم لیکن منصوبہ غیر فعال کر دیا گیا عالی تعلیم یافتہ سو سے زائد سائنس دانوں کو بے روزکار کر دیا گیا پی سی آر ڈبلی آر کی ایک لیبارٹری ہے جو انٹرنیشنلی اگریڈیٹڈ ہے اور یہ پورے پاکستان کی وائل لیبارٹری ہے اور اس کے انڈر ایٹین لیبارٹری پورے پاکستان میں جو وارٹر کوالٹی کو منیٹر کر رہی ہے اور وہ گزشتہ دول سال سے جو اس کے اندر اس لیبارٹریز کے اندر جو ملازمین کام کر رہے تھے ان کا جو کیریئر جو ہے وہ دعو پر لگا ہوا ہے منصوبہ برائف راہمی صاف پانی سے منسلک سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ پینے کے پانی کی کوائلٹی چک کرنے والی لیبارٹریز دو سال سے بند ہیں ملک بر میں کون کتنا علودہ پانی پی رہا ہے کوئی نہیں جانتا جبکہ اس منصوبے میں کام کرنے والے ملازمین اور سائنس دان فاکہ کشی پر مجبور ہیں پی سی آر ڈبلی آر کی ریپورٹ کے مطابق ملک بر میں اسی فیصد پینے کا پانی مزیرے صحت ہے جہاں لوگ ہیپاٹائٹس دائریہ اور کینسر جیسے محلک امراض کا شکار ہو رہے ہیں وہیں علودہ پانی سے اگنے والی فصلیں پھال اور دیگر اجناس کی برامت بھی خطرے میں پڑ چکی ہے کیمرامین امجد عباسی کے ساتھ میاں شاہد 92 نیوز اسلام آباد